موسیقی 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 گزارنے کا عام دورف کی ازادی رکھنے کا حقوق کا معاملہ ہے اور آئین جو ہے وہ سب سے مقدم ڈاکیمنٹ ہے پاکستان کے اندر میں وہی تو میرا آپ کا رشتہ ہے ورنہ ہم تو سارے اجنبی ہیں ایک کیسی تو ہمیں جوڑتی ہے کہ ہم اس آئین کے تحت سارے تابع آتے ہیں تو حکومت اگر یہ کام نہیں کر سکتی کہ اس کی پاسداری کرے تو وہی آ کے جواب دے دے کہ ہمارے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے ہم ڈیٹیشنز میں کام کرتے ہیں یا اگر کچھ قانونی کاروائی انہوں نے کی ہے اگر ایگزٹ کنٹرول اس کے حوالے سے یا کسی اور قانون کے حوالے سے تو اس کی پوری پیپر وقت دکھائی ہے جی دیکھیں یہ وہی ڈیلے ٹیکٹکس ہیں جو اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھ بیرے والد ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی جبری گمشدگی کی اس کے حوالے سے گزشتہ پندرہ سالوں سے ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے عدالتوں میں ہمیں ہر بار نئی ڈیٹس دیے جاتے ہیں اور اس دفعہ بھی ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ اسی ڈیلے ٹیکٹکس کے تحت ہمیں اس طرح خوار کرنا چاہ رہے ہیں اور عدالتوں کی طرف سے جو ہمیں توقعات ہیں انصاف کی کہ عدالتیں وہ انصاف کے تمام تقاضی پورے کریں گے اور اس میں حکومت کی طرف سے سب سے مذہب کا خاص بات یہ ہے کہ حکومت کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے حکومت کی طرف سے کوئی نمائندہ یہاں پہ آئے نہیں انہوں نے کوئی نمائندگی نہیں کی تو اس بات سے صاف ظاہر ہو رہی ہے کہ کس حد تک غیر سنجیدگی ہے اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے روکنے کے لیے جس طرح سے پورا ایک انتظام کیا گیا تھا ائرپورٹ میں جس طرح سے ہمیں روکا گیا تھا اس کے بعد حکومت کے پاس ابھی تک کوئی جواب نہیں ہے کہ ہمیں کیوں روکا گیا ہے اور دو ہفتے گزرنے کے باوجود بھی ابھی تک وہ مزید ایک ہفتے کا وقت مانگ رہے ہیں اس بات سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ ابھی بھی سوچ رہے ہیں کہ کیا الزامات لگائیں ان پر اور ابھی تک کوئی فیصلہ ان کی طرف سے نہیں آیا ایسرمی آپ ایک کانفرنس اٹین کرنے چاہرہی بھی اب اس کا تو وقت نکل گیا ہے کیا ابھی آپ جانی بھی بہت جائیں گے جی دیکھیں یہ میرا حق ہے کہ میرا پانسپورٹ بیلد ہو اور میں ٹرابل کر سکو بیسی تک پورم شہری مجھے کن جو ہے آہ الگیشنز کے بیسس پہ روکا ہے مجھے کن وجوات کی بنیاد پر یہ میرا جاننا حق ہے اور حکومت کی طرف سے جو مجھے روکا گیا ہے ان کو اس بات کے لیے جواب دے ہونا چاہیے کہ مجھے کن بیسس پہ ائرپورٹ پہ جس طرح سے حراسن کیا گیا ڈیٹین کیا گیا جو جس طرح کہ ایک رویہ میں ساتھ رکھا گیا وہ کیوں کیا گیا اور اگر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو وہ عدالت ان کا احتساب کرے اور کسی بھی عدارے کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی بھی شہری کو اس طرح دن دھاڑے ائرپورٹ پر یا خیم پر بھی جانے سے یا ان کے آمد و رفت پر پابند بھی لگا سکتے ہیں عدالت کے علاوہ آپ کا کیا لائے آمد جی دیکھیں ہمارا لائے عمل جو ہماری ایک ایکٹیوزم ہے پرام جس طرح سے ہماری ایک تحریک جاری ہے وہ ہم کرتے رہیں گے اور جہاں تک انٹرناشنل کانفرنسز کی بات ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ جو ٹیکٹکس استعمال کیے گئے اس دفعہ پاکستان میں جو ہماری پروگرام تھی وہ میں نے آن لائن بھی شیپ کرت کی لیکن جو سوالیاں نشان ہے وہ اس ریاست پر ہے کہ وہ کس حد تک خوف زدہ ہے کہ یہاں پر ہونے والے جو انسانی اقو کی خلاف ورزیاں ہیں وہ دنیا تک پہنچ رہی ہیں اور یہی خوف ہے ریاست کو جس اس وجہ سے اس سرح کی بابندی ہمارے اوپر لگا رہی ہے اور ہماری ایک پرانگ تحریک ہے ہم پیسفول ہی اپنی بات دنیا کو پہنچاتے ہیں وہ پہنچاتے رہیں گے